آگے کفار کے عامال کی اور کفار کے بظاہر اچھے کاموں کی جنہیں وہ اچھا کام سمجھتے ہیں ان کی ایک اور مثال دی گئی اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّينَ يَغْشَاهُ مَوْجُمْ مِنْ فَوْقِي صَحَاب یا جیسے اندھیریاں کسی سمندر دریا کی گہرائی میں گہرے سمندر میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل ظُلُمَاتُمْ بَعْدُهَا فَوْقَبَعْدِ اندھیرے ہیں ایک پر ایک اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں سمندروں کی گہرائی کی ایک مثال دی گئی ایک اندھیرہ سمندر اور دریا کی گہرائی کا ہے اس پر ایک اور اندھیرہ موجوں کا ہے موجوں کے تراکم کا ہے اس پر ایک اور اندھیرہ بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا ہے ان اندھیریوں کی شدت کا یہ عالم کہ جو شک اس کے اندر موجود ہو اسے اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا حالکہ ہاتھ بالکل قریب ہے اور اپنے جسم کا جز ہے جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی ایسا ہی حال ہے کافر کا کہ وہ اعتقادِ باطل اور قولِ ناحق اور عملِ قبیح کی تاریکیوں میں گرفتار ہے اس کا عقیدہ خراب ہے اس کی باتیں غلط ہیں اور اس کے عامال برے ہیں یہ تین تین اندھیروں میں گرفتار ہے عقیدہ باطل ایک اندھیرہ یہ ہے قولِ ناحق اس کی زبان سے کفریات نکلتے ہیں یہ دوسرا اندھیرہ ہے عملِ قبیح اس کے عامال برے ہیں تو وہ بھی تین تین اندھیروں میں گرفتار ہے بعد مفسرین نے فرمایا کہ دریا کی گہرائی سے کافر کے دل کو تشبیح دی گئی اور موجوں سے جہالت شک حیرت کو تشبیح دی گئی جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے اس موہر کو تشبیح دی گئی جو ان کے دلوں پر ہے سمندر کی گہرائی سے تشبیح ہے کافر کے دل کو اور جو موجوں کا اندھیرہ ہے اس سے مراد جہالت ہے شک ہے حیرت ہے جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں اور پھر ان کے اوپر جو بادلوں کا اندھیرہ ہے اس سے مراد وہ مہر ہے جو ان کے دلوں پر ہے اگر اشارت فرمایا وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں یعنی ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے جسے اللہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے موسیقی